وہ لوگ ڈیویلپ کرتے ہیں ہم لوگ بیک اپ جا بیک جا رہے ہیں وہ آگے بڑھے ہم پیچھے آ رہے ہیں کتنے سال آگے ہوگا انڈیا ہم سے میرے خیال سے چالیس سال آگے ہوگا ابھی چالیس سال آگے ہیں ہمارے چالیس سال تک جاتے جاتے وہ کہاں چلا جائے گا وہ سو سال آگے ہوگا ہم سے جو ہمارا ملکہ کی ساتھا وہ بھی قطر میں ہم سے الادہ ہو گیا آج ہم جب دیکھ رہے ہیں انڈیا کو اور بنگلہ دیش کو وہ بنگلہ دیش جو قطر میں ہم سے ازاد ہو کے لیدہ ملک بن ہے وہ ہم سے کئی گناہ آگے چلا گیا ہے انڈیا جو ہے وہ بھی ہم سے کئی گناہ آگے چلا گیا ہے آج انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا ایک مقام ہے دنیا میں ہمارا کیوں نہیں ہے ہمارا سب سے بڑی جو مین وجہ ہے اس میں جو آگے جو پولٹیکل جو سیچوشن ہے نا وہ ہمارے ملک میں اس کی وجہ سے یہ سارا جو سسٹم ہے جو چیزیں ہیں نا یہ جب تک ہماری کنٹری سے ختم نہیں ہونی ہے ہم لوگ نہیں سٹیبل ہو سکتے اب یہ جو لاسٹ انہوں نے ایپل سٹور انڈیا میں اوپن کیا ہے میرے خیال سے ورلڈ وائلڈ بہت بڑا اور ایوری تنگ آبیلیبل مطلب یہاں پہ آپ پوچھ لیں کسی سے ایک شاپ نہیں کھلتی کسی سے لوگ یہاں سے بلکہ ہٹ رہے ہیں کتنے لوگ یہاں سے مہران گاڑی والے اس کے بعد سزوکی یہ لوگ چھوڑے ہیں سمبلنگ چھوڑے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر میں بتاتا چلوں ساڑھے بارہ بیلین ڈالرز سر ساڑھے بارہ بیلین ڈالرز ایک ہفتے کے مار ہے ان کی آپ بتائیں ہم ان کا مقابلہ کرنے پر تلے ہیں کر سکتے ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کا مقابلہ ایک جگہ کر سکتے ہیں بس کہ وہ پورٹر پہ نہیں کہتے ہیں ہمارے پوجی کی ڈانگ زیادہ اوپر جاتی ہے صرف وہاں پر یہ چیز ہے کہ انڈیا کو ایک مکمل ہمارے ایک بڑی طاقت ہے وہ اتنا بڑا ملک ہے وہ جمہوری طریقوں سے جمہوری طریقے سے اپنے ملک چلا رہے ہیں وہ جمہوری وہاں پہ دن بدین جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ اتنا چلا گیا کہ آج ہم دیکھیں تو جو پانچ مین جو معیشت ہیں دنیا میں اس میں انڈیا بھی اس میں آ رہے ہیں اس ساتھ تک ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی جو سب سے ٹاٹا نینو جو چھوٹی گاڑی بنائی ہے نا انہوں نے ان کا اگر میں وہاں پر ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو افورڈ کر سکتا ہوں یہاں پر نہیں میں کر سکتا سیلری سے ہی کر سکتا سیلری سے ہی کر سکتا اور آج انڈیا کے فورن ریزر بھی چھے سو بلین ڈالرز ہو گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہر روز ہم کوئی نئی خبر سنتے ہیں ایمازون اپنا جو ان کا جو سٹاف ہے جو اپنی فیکٹریز وہ ایکسپینڈ کرے گا اس کے بعد گوگل بھی آ رہا ہے گوگل کے بڑی بڑی شاکھیں اور ایپل بھی چاہ رہا ہے ایپل بھی اپنے شاکھوں کا ایکسپینڈ کر رہا ہے سر یہ ساری چیزیں ہمیں انڈیا سے نہیں نہیں ہر روز کوئی نئی بات سننے کیوں مل جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں آج کرزہ ہم نے ادھر سے لے لیا آج کرزہ ہمیں دوبائی نے دے دیا سعودیہ ریبے نے دے دیا چائنا نے دے دیا امریکہ سے لے لیا آئی مفضل لے لیا اس طرح کی بری خبریں اور ادھر ترقی بہ ترقی ترقی بہ ترقی کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں ہمارے جو معاملات ہیں بسکلی ہماری گورنمنٹ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ نہیں ٹھیک لیکن ہم خود بھی نہیں ٹھیک ایشو یہ ہے اب یہ ایک گورنمنٹ جو ملازم ہے ان کے اوپر جو ہمارے میمبرز ہیں مطلب ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ٹو گریٹ کے میمبرز ہوتے ہیں یہ ریسنٹلی شاید آپ نے سنا نہیں ہے کہ ہم نے جب کرزہ لیا ہے تو اس کے بعد ان کو نئے ڈالے جن کو کہتے ہیں یہ سب کیے گئے ہیں دوبارہ حالانکہ آئی ایم ایف کی شرط میں یہ شامل تھا کرزہ دینے سے پہلے کہ آپ لوگوں نے یہ جو مراہت ہیں نا جو آفیسرز کی مراہت ہیں ان کو ختم کریں لیکن انہوں نے پھر ان کو دوبارہ آل کمیشنرز آل ایسیز تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جب تک ہماری کنٹری سے ختم نہیں ہونے ہم لوگ نہیں سٹیبل ہو سکتے اب یہ جو لاسٹ انہوں نے ایپل سٹور انڈیا میں اوپن کیا ہے میرے خیال سے ورلڈ وائلڈ بہت بڑا اور ایوری تنگ آویلیبل مطلب یہاں پہ آپ پوچھ لیں کسی سے ایک شعب نہیں کلتی کسی سے لوگ یہاں سے بلکہ ہٹ رہے ہیں کتنے لوگ یہاں سے مہران گاڑی والے اس کے بعد سزوکی یہ لوگ چھوڑے ہیں آپ نے بات کی پہلے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ آپ نے کہا کہ ایپل ایپل بھی انہوں نے بھائی کشمیر کے اندر شری نگر کے اندر وہ اوپن کروایا ہے ہمیں بتانے کے لئے کہ بھائی ڈیویلمنٹ ایسے ہوتی ہے اب پاکستان میں وہ جو نہیں کر پا رہے ہیں ہم کشمیر میں کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو دوسری بات سر جو ٹیسلا کمپنی ہے ورلڈ وائلڈ کی بڑی کمپنی ہے ٹیسلا کمپنی کے انڈیا سے انڈیا پہ آنے سے انڈیا کا کیا بینیفیٹ ہو سکتے ہیں کیا انہ straighten مزید بڑھیں گے پچھل ایک ہفتے کی اندر میں بتا دا چلا dock ساڑھے ڈالڈ ڈالر ڈالر ایک ہفتے کی ماریا ہے ان کی آپ بتائیں ہم ان کا مقابلہ کرنے پر تلا ہے کر سکتے ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان کا مقابلہ ایک جگہ کر سکتے ہیں بس کہ وہ پورٹر پہ نہیں کہتے ہمارے پوجی کی ڈانگ زیادہ اوپر جاتی ہے صرف وہاں پر اس ساتھ تک ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی جو سب سے ٹاٹا نینو جو چھوٹی گاڑی بنائی ہے نا انہوں نے ان کا اگر میں وہاں پر ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو افورڈ کر سکتا ہوں یہاں پر نہیں میں کر سکتا ہوں سیلری سے ہی کر سکتا ہوں یہاں پہ نہیں میں کر سکتا اس کو افورڈ یہاں مجھے بائک افورڈبل ہے اتنے پرائز میں تو ان کے ساتھ تو کمبیریزن ہمارا بنتا ہی نہیں ہے وہ لوگ ڈیویلپ کرتے ہیں ہم لوگ بیک اپ جا رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہم پیچھے آ رہے ہیں اتنے سال آگے ہوگا انڈیا ہم سے میرے خیال سے چالیس سال آگے ہوگا ابھی چالیس سال آگے ہیں ہمارے چالیس سال تکٹ جاتے جاتے وہ کہاں چلا جائے گا وہ سو سال آگے ہوگا ہم سے بہت بری صورتحال ہے دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا اب ایک چھوٹی سی چیز لے لیں نا ہم لوگ کہ ایک مائنر بندہ یہاں سے کسی کو بھی رینڈم لیا پکڑ لیں تو وہ آپ کو بتایا گا کہ میرا بیل اتنا ہے میری ارننگ اتنی ہے میرا یہ مجبوری ہے مہنگائی اور وہ آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ سارے کرائیس سامنے ہی ہیں یہاں پھر بہت مشکلہ کونسی ایسی چیز ہے جو انویسٹر کو اٹریک کرتی ہے جو یہاں پر نہیں ہے وہاں پر کیا چیزیں ہیں جیسے ہیں جو انویسٹر کو اٹریک کرتی ہے ہر چیز وہاں پر جا رہی ہے انویسٹر کو اٹریک کرتی ہے وہاں کی پاپولیشن اور انکم فیڈبیک اب آپ کہیں پہ بزنس کریں گے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہاں میں سکیور ہوں کہیں بھی بزنس کریں گے پاکستان میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم سکیور ہیں وہ یہاں سکیور ہی نہیں ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم پہ بلا بجا کے ٹیکسز لگائے جائیں گے ہم ایک چیز کھائیں گے اس پہ بھی ٹیکس دیں گے ٹھیک ہے اور جس نے وہ پرچیز کی ہے وہ آرڈی اس پہ ٹیکس دے رہا ہے ایک چیز میں دو دو تین دن دوہ ٹیکس تا لگے گا تو پھر یہاں پہ کیسے سکیور ہوں گے وہ لوگ ملک کا جوان چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے پاکستان آپ کی طلاق کے لیے ارز کرتا جاؤں کہ دو ہزار انیس کے بعد یورپ میں جانے والے دو ہزار تیس میں جو سٹوڈنٹس ہیں دو ہزار انیس میں سات لاکھ سٹوڈنٹ گیا تھا یورپ میں ٹھیک ہے اور دو ہزار تیس میں چودہ لاکھ سٹوڈنٹ یورپ جا چکا ایک نیوز آئی ہے دوبائی کے اندر یوئی سکول اوپن کر رہا ہے جو انڈیا کے تعلیم دیں گے آئی ٹی پڑھائیں گے انڈیا کے آئی ٹی سکولز کھولے جائیں گے یونیویسٹی سکولی جائے گی یوئی کے اندر یوئی اگر دیکھا جائے ایک ڈیویلپ کنٹری ہے وہاں پر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے جیسے ملکوں سے جو لوگ مزدوری کے لئے وہاں پر جاتے ہیں ان کو بھی انڈیا کے تعلیم کی ضرورت پڑھ رہی ہے آپ اندازہ لگائیں ان کے تعلیم کا لیول چک کریں آپ کیا سا لیول ہوگا سب وہ جنریشن کو ڈیویلپ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کا کریکولم جو ہے وہ ابھی تک وہی ہے میرے خیال میں جو آپ نے میٹرنگ میں بک پڑھی ہوگی سٹیل وہی چل رہی ہے وہی چل رہی ہے نا تو کیسے ڈیویلپ ہوگا لیکن آج کل کا اگر آپ کو بچے اٹھا لیں تو آپ کو آپ کی نولیج سے زیادہ کوششن پوچھے گا کیوں پوچھے گا کیونکہ بچے فاسٹ ہو رہے ہیں لیکن کریکولم وہی ہے میموریزیشن رٹا لگا لیں وہ اسی کریکولم کو وہ ایک ہی ڈیچر چالی سال کی سروس میں اس کو کتاب میں زبانی یاد ہوتی ہیں وہ فلانے پیج پر یہ ویلی اگزیمپل لکھی ہویا وہ کول لو پرانا وہی میموریزیشن کروائی جو رٹا لگائی جو بس ایک ہی سسٹم ہے جس میں سے ہر بچے کو گزرنا نیو کوئی انوینشن نہیں ہے کیا لگتا ہے کہ آپ کو ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے جس طرح کہ ہم سسٹی کی بات کر لیں سوشل سٹیڈی کی بات کر لیتے ہیں کیا اس میں جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق جو سٹرکچر بچے کی دماغ میں پاکستان کے ریلیٹڈ بنایا گیا ہے کیا وہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ہے یا ہماری تعلیمی نظام کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اگر میں بات کروں تو ہمیں کس کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے اپنے ملوکت ترقی کے طرف لے کے جانے کے لیے دیکھیں جی یہ تو بسیکلی میں جو ہوں نا ایجوکیشنل ریسرچ کا ہی سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے میں ایمفل کوالیفائیڈ ہوں ٹھیک ہے اور یہ کریکولم کی جو گیم ہے یہ مجھے بڑے اچھے سے طریقے سے پتا ہے مزا آئے گا مزا آپ دیکھیں آپ کو میں نے جو پہلے ایکزیمپل دی ہے کہ آپ کریکولم جو آپ نے آپ نے میٹرنگ میں پڑھا ہے 2010 سے پہلے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اب وہ جو بچوں کو دیا جا رہا ہے وہ بچوں کی نیڈ نہیں ہے بچوں کی نیڈ وہ بلکل بھی نہیں ہے اب وہ ہی آپ پرائیویٹ ارگنیزیشن میں چلے جائیں تو وہ کیوں آکسفورد یوز کر رہے ہیں کیوں پڑھا رہے ہیں آکسفورد بلکل وہ نیڈ ہے وہ بچے کی ضرورت ہے جرنیشن رو جرنیشن چینج ہوتا ہے جرنیشن گیپ کتنی دیر میں آ جاتا ہے 25 years maximum ہوتے ہیں اس کے لیے اور 25 years بہت ہوتے ہیں ہمارا تو کریکولم 40 سال سے چل رہا ہے بلکل صحیح بات مجھے لگتا ہے کہ میرے پاپا نے بھی وہی چیزیں پڑھی ہوں گی جو میں نے میٹرک کی کتابوں میں پڑھا اور وہ جبکہ کریکولم ڈیویلپ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک چارٹ پیپر بنا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو چارٹ پیپر ہے یہ یہ کریکولم اور یہ بچے کی سائکی اس طرح کی کلیر کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا نوٹس اور ہنٹ دیئے ہوتے ہیں اور مزے کی بات بتاؤں کبھی وہ چیپٹر اس کریکولم کو پورا نہیں کر رہا تو ہنٹ دیئے ہوتے ہیں کوئی جنریشن نہیں ہے باقی ہم یہاں پر ڈیرون کی تھیوری پڑھاتے ہیں ہم ڈیرون کی تھیوری پڑھانے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ نے اس کوئی سیریس نہیں لینا آپ جب بتائیں ایک بچے کو جب آپ سائنس پڑھا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک چیز کو لاکر فکس کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر ہم مثال دے پائیں گے مثالی قوم بن پائیں گے جس طرح سے آج انڈیا کی مثال امریکہ تکر دے رہا امریکہ کے ایلون مسکن نکل کے آگے کہتا کہ بھائی میں فین آئی میں بگ فین آف موڈی دیکھیں نا ان کا ایک ہے بھائی ان کو کتنا پراؤڈ ہوتا ہوگا کہ اپنے نیشن کے لیے دنیا ان کی تاریف کر رہی ہے آج ہماری تاریف کوئی نہیں کر رہا کیا وجوہات ہیں وجوہات جو آپ کی سٹیبلیٹی نہیں ہے آپ کے ملک میں کسی بھی کام میں بھی سٹیبلیٹی نہیں ہے آپ کے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں جب بھی کوئی ملک کی ترقی کا انحصار دو تین چیزوں پہ ہوتا ہے ایک اس کی ایجوکیشن ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ہسپٹلز اور بیسک نیڈ ہے نا یہ آپ کی میری سب کی بیسک نیڈ ہے جب یہی کسی ملک میں کوئی نہیں مل لیں تو وہ کیا آگے بڑھے گا اس نے کیا آگے بڑھنا ہے کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی تو یہی چاہتے ہیں کہ اچھا فیوچر ہو چلیں لوگ خوش آل ہوں لیکن جو سیچویشن چل رہی ہے اس کے مطابق نہیں کچھ نظر آرہا پلاننگ ہے باہر جانے کی ہاں بلکل میں نے پلائے کیا پی ایس جی کا تھیسز میں نے باہر سے ہی کرنا کون سے کنٹری جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ابھی پلائے کر رہے ہیں جہاں سے سکولرشپ ملی وہاں پلائے کر دیں ایم کدھر کا جانے کا کہاں پر جانے کی زیادہ کوشی بہت سارے لوگ جا چکے اور بہت سارے پاکستانی تو جب ینگ جرنیشن ینگ ٹائلینڈ پاکستان سے چلا جائے گا تو یہ ملک تو پھر ان بوڑوں کا ہی رہ جاتا جو کہ 75 سالوں پرانے لوگ ہیں یار نیو چیزیں ہم تبدیل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں نیو چیزیں ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں کیا ہم ایسے ہی رہیں گی آنے والے ٹائم کے اندر جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کرزے پہ کرزا کرزے پہ کرزا ایمپ سے ٹین بلین ڈالرز کھالی ایمپ کے لون لیا ہو آپ نے اتنا کرزا ہسٹری کے اندر کسی ملک ایمپ کے پاس نہیں کی جتنے ہم گئے تو کیا فیوچر اب ہی ہمارا اسی لیے تو یہ لوگ چھوڑے ہیں ملک کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کس طرح 2019 اور 2023 میں کتنا ڈیفرنس ہے سٹوڈنٹس کا اور ابھی بھی بھری پڑی ہیں آپ کو مزے کی بات بتا ہوں یوکے نے اپنی جو آئیڈس سے کورس ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے آئیڈس کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو بیجو باہر وہ یوز کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ہمارے جتنا ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ لوگ یوز کر رہے ہیں اس کو اور یہاں پہ اس ٹیلنٹ کو ویسٹ کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے سب سے پہلے انسان اپنا پیٹ دیکھے گا کہ یہ بھر رہا کہ نہیں بھر رہا پھر باقی ملک کے بعد میں بات آئے گی یار بڑا دکھ ہوتا یقین کریں جب ایس طرح کے حالات جب دوسرے کسی اپنے ہی ملک اپنے بچندے سے یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں انہوں نے دل میں درد ہوتی ہے ایسے ہی ہے آپ باقی درد ہو رہی ہیں میرے بھی درد ہو رہی ہے اور شکریہ بہت اچھا لگا شبیر گوندل ایڈوکیٹ سر ایک دکھ درد کی داستان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں سر دکھ درد میرا یہ ہے کہ ابھی ریسنلی ٹیسلا اگری ہو گئے انڈیا کے اندر انویسمنٹ کرنے میں اپنی فیکٹری لگانے کے اندر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمیں آئی ایم ایف نے بیل اوٹ پیکج دے دیا تھری بلین ڈالرز دے دی ہے ہمیں دوبائی نے دے دی ہے ہمیں سعودیہ نے دے دی ہے سر کب تک ایک قوم اسی طرح مانگ کر جی سکتی ہے اور دوسری طرف انڈیا دیکھیں انویسمنٹ پہ انویسمنٹ آ رہی ہے اور وہ کس طرح سروائف کر رہے ہیں وہ دنیا کو چھادی تان کر بتاتے ہیں کہ بھائی ہم ایک محضب قوم ہے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ڈیویلپ قوم ہے ہم کیوں نہیں ہیں اس میں سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں انڈیا سے ایک دن پہلے ہم زہاد ہوئے تھے وہ ہم سے ایک دن بعد میں زہاد ہوئے ہیں اور اس کے بعد بنگلہ دیش بدکسمتی سے جو ہمارا ملکہ کی ساتھا وہ بھی قطر میں ہم سے علادہ ہو گیا آج ہم جب دیکھ رہے ہیں انڈیا کو اور بنگلہ دیش کو وہ بنگلہ دیش جو قطر میں ہم سے زہاد ہو کے لیدہ ملک بنے ہیں وہ ہم سے کئی گناہ آکے چلا گیا ہے انڈیا جو ہے وہ بھی ہم سے کئی گناہ کے چلا گیا ہے آج انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا ایک مقام ہے دنیا میں ہمارا کیوں نہیں ہے ہمارا سب سے بڑی جو مین وجہ ہے اس میں جو آکی جو پولٹیکل جو سیچوشن ہے نا وہ ہمارے ملک میں اس کی وجہ سے یہ سارا جو سسٹم ہے یہ سارا ہمارا نے کام ہو رہا ہے ہمیں اس میں کوئی بندہ پار سے انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اس میں کوئی بندہ پار سے آنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی چیز ہمارے ملک کوئی بندہ اس کو ہمارا اتنا ہمارا جو دنیا میں ہم اتنا پیچھے رہے گئے ہیں کوئی بندہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا وجہ کیا ہے وجہ اس میں سب سے یہ نہیں ہے جب ہمارے حکمران جو ہم نے چوز کی ہوئے ہیں وہ برونہ ملک میں جاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ صرف ہم سے بیک مانگنے کے لیے آئے ہیں آپ کوئی پتا ہے ہوتی ان کو پتہ ہے کہ اس کو ہم کو ٹکے دیں گے ٹکے دینے کے بعد سے جان چڑھوائیں گے لیکن ہمارا یہ ہم کب تک لیں گے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہم بیک لے رہے ہیں ہم بیک سے جب جب تک لیتے رہیں گے ہمارا کچھ نہیں بنے گا ہمیں اپنی جو ہے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمارے قرآنوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں اپنی جو ہماری پلٹیکل جو ہماری جو سٹیبلٹی ہے اس کو ہم نے قائم کرنا ہے جب قائم کریں گے جب دوسری انویسٹر ہیں تو ان کو پتہ جلے گا کہ پاکستان میں مواقع ہیں یہاں پہ دیشت گردی نہیں ہے یہاں پہ کام کرنے کے مواقعیں موجود ہیں یہاں انویسٹمنٹ کریں گے ہماری انویسٹمنٹ جو زیادہ نہیں ہوگی اس کے بعد جب ہم ان سے یہ کریں گے ہمارے ملک میں انویسٹ کرو انویسٹ کریں گے تو ہمارا ملک آگے جائے گا اگر ہم بیک مانگیں گے تو ہمارا ملک کبھی نہیں جائے گا ہم وہ جیسے کہ ہم مانگتے رہیں گے وہ ہمیں چک ٹکے دے کے ہمیں ضلیل کرتے رہیں گے انڈیا ہی کیوں وہاں پر آپ دیکھیں گے انویسٹمنٹ کیوں جاتی اتنی سر دوسری طرف اگر دیکھیں گے تو انڈیا کی ویلیو اتنی کیوں انڈیا کے پرائیم منسٹر کی تینی ریسپیک کیوں سر ہمیں دیکھ کر ہمیں دل میں درد ہوتی جب ہمارے پرائیم مینسٹر کی باہر جا کے ویلیو نہیں ہوتی آس کے سب پرائیم جو جمہوریت اس کو پسند کیا جاتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے جو جمہوریت جمہوریت طاقت Thay tn ہے وہ اپنے ملک کو اوپر لے جاها رہی ہیں ہمارے ملک میں ہم نام تو لیتے ہیں جمہوریت کا ہمارے ملک میں جمہوریت ہے ہے لیکن ہمارے ملک میں جمہوریت ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے اور سب کو پتا ہے جنابیلہ کہ فردہ وحد کو پکڑ لو فردہ وحد کو پکڑنے کے بعد آپ جو کاما اپنے کروانے کروالو لیکن وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے وہاں پہ جنابیلہ جو ان کا ہے جو وزیراعظم ہے اگر اسے ایک بات کر دی ہے تو پوری نیچے سے لیکن سب پوری مشینی بتنے وہاں پہ جو دارے ہیں وہ اس کی بات مانیں گے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کسی ملک میں جا ہے وہاں پا ان کی بات کر poison کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے یہ اس کو اپنی بات کو منوا لے گا لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے ہمارا کو ملک جاتا ہے پرمین تھا جاتا ہے وہ کوئی با ہی بات کرتا ہے تو کہتا ہے تو ملک месте رہیتی ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے آمراحظم ک blades اینڈیویسٹ کو دے گی یہ چیز ہے کہ انڈیہ اک مکمل ایک ہمارے اتنی بڑی طاقت ہے وہ اتنا بڑا ملک ہے جمہوری طریقوں سے جمہوری طریقے سے اپنا ملک چلا آ رہے ہیں وہ جمہوریت وہاں پہ دن بدن جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ اتنا چلا گیا ہے کہ آج ہم دیکھیں تو جو پانچ مین جو معیشت ہیں دنیا میں اس میں انڈیا بھی اس میں آ رہے ہیں مین اسی لیے ہے کہ جمہوریت کی وجہ وہ بن گیا ہے اسی وجہ بن گیا ہے کہ وہاں پہ جمہوریت ہے ڈیموکریسی ہے اور ان کو پتہ ہے بار کی طاقتوں کو کہ یہاں پہ جنابیل ہم انویسٹ کریں گے تو ہمارا ضائع نہیں جائے گا سر کیا دیکھتے ہیں آپ ہمارا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کیا جس طرح سے اکتر میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا جس طرح کے ہماری سیچویویشن چلتی ہوئی آ رہی ہے آئیم ایپ سے لون لے رہے ہیں اور ارب سے لے رہے ہیں اس کے بعد چائنہ سے لون لے رہے ہیں کیا ہمارے ملک کا بقاہ آپ کو کس طرح سے نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کو اوپر آنا پڑے گا اس کے بعد ہمارے جو جمہوری طاقتیں ہیں ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا اس کے بعد ہمارے جو جتنے دارے ہیں ان کو اپنے داروں میں اپنے لیمٹ میں رہ کے کام کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم اوپر جائیں گے اگر ہم اسی طرح چلتے رہے ہیں جو جس کا مرضی آ رہا ہے